آرٹس کا انسلہ پاکستان کراچی میں سولوے عالمی اردو کانفرنس کا آج چوتہ اور آخری روز ہے تیسرے روز بھی عدب ثقافت سے دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کراچی سے قیسہ کاملان کی ریپورٹ دیکھئے بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے صلیقہ سیکھا عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز کل 18 سیشن اور آرٹ کتابوں کی رہنمائی کی گئی مختلف سیشن میں نہ صرف میڈیا کے کردار خواتین کی جد و جہد بلکہ فلم اور ڈرامو پر بھی بات کی گئی کراچی جو ہے وہ ایک کلچرل شہر ہے کلچرل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بڑے بھرپور طریقہ سے ہوتی ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو کھل کر بولنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ شائرہ تابندہ زہرہ نے کانفرنس کو ایک شہر میں بیان کیا سو زخم ہم سے ہو گئے ناراض یوں سہر ایک زخم دل کا ذکر کیے جا رہے تھے ہم مشاعرے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے دلچسپی لی کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں تہزیب حافی نے اپنا کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی موجوان شرکہ نے کانفرنس کو خوشہین قرار دیا بک اور لٹریچر ہر انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہوتے ہیں بہترین بہترین یہاں پر شائر آئے میں میں تو دیوانی اردو کے ایونٹس ہمارے ہاں وہ ویسی آج کل بہت کام ایونٹس ہوتے ہیں بہت اچھا آرینجمنٹ کیا ہے اردو کانفرنس کا یہ میلہ چاری رہے گا کیمرامین ادنان کے ساتھ کیسر کامران آج نیوز کراچی